اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب علی ترام محترم خواتین و حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے محترم خواتین و حضرات تبلیغ اسلام کا تیسرا دور یہ تھا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اشارت فرمائے جس کا مفہوم اور ترجمہ سما فرمائیں اے میرے حبیب حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرقین کی طرف سے مو پھیر لیجئے کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں میری مدت اور نصرت جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہے محترم خواتین و حضرات اس سے پہلے تبلیغ اسلام کا خفیہ طور پہ جو ہے وہ دور جو تھا وہ جاری تھا خفیہ طور پہ لوگ آئستہ آئستہ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے تھے محترم خواتین و حضرات جب حضور علیہ السلام نے اعلان تبلیغ اسلام فرمانا شروع کی اور رفتہ رفتہ اسلام کا جو مبارک دائرہ تھا وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تو کفاران مکہ کا ایک وفد جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس حضور علیہ السلام کو سمجھانے کی غرض سے آیا اس وفد میں سے چند ایک کے نام آپ سمات کیجئے اس وفد میں سے یہ چند ایک نام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں محترم خواتین و حضرات انہوں نے جو گفتو کی اس کا ماحاصل اور لب لباب یہ تھا انہوں نے آکے ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بتیجے کو سمجھا لیں وہ ہماری خداوں کو اور اسلام کو اور مذہب کو کے متعلق بری باتیں کرتے ہیں یا تو آپ انہیں خود سمجھا لیں یا وہ خود باز آ جائیں یا پھر راستے سے ہمارے آپ نکل جائیں پھر آپ ہم خود انہیں سمجھا لیتے ہیں ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر بھیج دیا لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منصب تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے اور آپ تبلیغ اسلام کے منصب کے اوپر فائز رہے اور آپ نے اپنے تبلیغ کا دائرہ اور وسیع کر دیا چنانچہ پھر کفاران مکہ کا سرداران مکہ کا جو کفار تھے پھر ایک اور وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اس بار ان کا لہجہ غسیلہ اور جہارحانہ تھا اور انہوں نے آکے پھر آپ کو عرض کیا کہ آپ خود درمیان سے نکل جائیں یا انہیں سمجھا لیں لیکن ان کا رویہ جہارحانہ اور غسیلہ تھا اس بار حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام نے اس بارے سے گفتگو کی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا اے چچا ابو طالب اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ اگر چان لا کے رکھ دیں تو پھر بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آوں گا یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا یا تبلیغ اسلام کے لئے میں اپنے جان دے دوں گا یعنی آقا علیہ السلام نے استقامت کا اظہار کیا یہ سن کے حضرت ابو طالب نے کہا اے میرے پتیجے آپ جو چاہے کریں میں آپ کو ہرگز جو ہے وہ کفار کے حوالے نہیں کروں گا کفاران مکہ نے ایک آخری اپنا حربہ استعمال کیا انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سب سے زیادہ مالدار منا دیتے ہیں اور اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں اور اگر آپ مکہ تل مکرمہ کی سب سے خوبصورت اور خوبورو حسینہ سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے خواہ ہیں ہمیں یہ بھی منظور ہے لیکن آقا علیہ السلام کا مقصد و منظر جو تھی وہ تو تبلیغ اسلام تھی اللہ کے دین کو جو ہے وہ سر بلند کرنا تھا اور چہار داگے آرم پوری دنیا کے در پھیلانا تھا چنانچہ ان کا یہ حربہ بھی جو ہے وہ کسی کام نہ آیا اور آقا کریم علیہ السلام تسلیم آپ تبلیغ اسلام کے منصف کے اوپر جو ہے باہت سر انداز آپ فائز رہے اور استقامت کے ساتھ آپ تبلیغ اسلام فرماتے رہے محترم خواہدین و حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اس پہلو کو آپ زیادہ زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جدہ خیر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ